اور آخری چند گھنٹے ہیں نران کے اوپن ہونے میں اور امید ہے کہ یہ اپ ڈیٹ آپ کو کلیر اور اوثنٹک اپ ڈیٹ سب سے پہلے میں نے دی ہے لیکن میں نے کہا کہ ذرا جیب سفاری بھی ہو جائے گی ایڈوینچر بھی ہو جائے گا اور ہم لوگ ویڈیو بھی اچھی سی بنا لیں گے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی محنت کافی پسند آ رہی ہوگی یہ سامنے ابھی آپ کو نران کا شہر نظر آ رہا ہے وہ سامنے سارے روڈ کی پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں موجود ہے میں نے بتایا ہوا ہے کہ کون سی گاڑی آ سکتی ہے کیا حساب کتاب ہے کون سی گاڑی نہیں آ سکتی تو ویڈیو کمپلیٹ آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کسی قسم کی پرشاہ تو ابھی آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجئے کہ ابھی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک سو یا ڈیٹ سو میٹر راستہ رہ چکا ہے تو یہ کب تک انشاءاللہ دس میٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جی تھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ کاغان سے نران روڈ کنڈیشن آپ کو آج دیکھنے کو ملے گی اور راستے میں جتنی گلیشیرز ہیں اور جتنی ان کی ہائٹ ہے ان کی کٹائی کرنے کے بعد ان کے درمیان سے کیسا راستہ ہے آپ لوگ اپنی گاڑی لے کے جا پائیں گے یا نہیں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا میرے ساتھ آج کاری صاحب کاری اشفاق صاحب اور یہ اپنے طائر بھائی وجود ہیں تو ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ جب آپ نران آئیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کاغان سے تین چار کلو میٹر آگے ابھی ہم پہنچائے ہیں راجوال گاؤں کے اندر اور یہ وہ گاؤں ہے جہاں سے سیکنڈی میڈوز کا راستہ بھی جاتا ہے اگر آپ لوگ بولیں گے تو انشاءاللہ سیکنڈی میڈوز کی ٹریکنگ بھی کر کے اور اس کی تمام بیجیلز آپ کو انشاءاللہ پروائیڈ کی جائے گی یہ سامنے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر سیکنڈی کا میدان ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تا کہ ہر نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آسکے ہم رواند ہوا ہیں نران تنل والی روڈ سے یہ نران کا نیا راستہ ہے اور وہ سامنے آپ کو اس کے ہائیڈرو نظر آ رہی ہے سکھی کناری ہائیڈرو پاور پلانٹ جس کا کام ابھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور اس کو بند لگا دی گئے ہیں پانی سٹور کرنا شروع ہو گئے ہیں اور انقریب ہی یہ یہاں پر ڈیم تیار ہو جائے گی پھر ایک اور پوائنٹ یہاں پر ٹورسٹ کے لیے بن جائے گا ہمارے سامنے ہے جی نران تنل جو ہی آپ لوگ تنل سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے والے برف بوش پہاڑ آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں ابھی ہم لوگ پہنچائے ہیں جی لمی پٹی گلیشئر میں اور اس کا میں صحیح ہی ہو آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا جیپ سے باہر نکل کر ہی یہ دیکھئے اس دن جب میں آیا تھا تو اس گلیشئر کی اوپر ہم لوگ گئے تھے لیکن آج اس گلیشئر کے اندر سے جیسے سارا راستہ کلیر ہو چکا ہے تو ہم گزریں گے آگے اور دکھائیں گے کہ یہاں سے ہر طرح کی گاڑی گزر سکتی ہے یا فی الحال جیپ ہی گزرے گی کیونکہ بات یہ ہے کہ اس لیے میں اپنی گاڑی بھی رہ کے نہیں آیا کیونکہ کنفرمیشن نہیں تھی کہ چھوٹی گاڑی بھی گزر سکتی ہے یا نہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس بھی جو ہے ایک سی کار ہے کرولا اس گلیشئر سے تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا لمی پٹی والی گلیشئر سے یہ آپ دیکھیں ابھی آگے راستے میں تھوڑا بہت پانی نظر آ رہا ہے ہمیں اور سامنے سے ایک مزدہ بھی آ گیا لیکن جو اگلا گلیشئر ہے چٹا کٹھا کا اس گلیشئر میں پانی کافی زیادہ ہوتا ہے وہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں سے مزدہ کو ہم نے راستہ وغیرہ دیا ہے اور گزر رہے ہیں بھی اس گلیشئر سے تو اس گلیشئر سے آپ کی کوئی بھی گاڑی جو ہے آسانی سے گزر سکتی ہے اور یہ دیکھئے آپ لوگوں کے لئے صرف ویڈیو بنانے کے لئے یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے ہمیں اور یہ جی لمی پٹی کا گلیشئر جو ہے ہم کراس کار کے آگے آ چکے ہیں اب اس سامنے راستے میں جتنے گلیشئر آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا لیکن ویڈیو کو آپ نے اند تک ضرور دیکھنا ہے اور ضرور اس کو لائک کرنا ہے یہ آگے آگے جی لمی پٹی کے سامنے جو دوسرا چھوٹا سا گلیشئر نظر آتا ہوتا تھا میری اکثر ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ وہ گلیشئر ہے اور اس کے اندر سے بھی ہم لوگ گزر چکے ہیں یہ ٹوٹل راستے میں بھی دو گلیشئر ہو چکے ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے چٹا کٹھا کا گلیشئر اور آج میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ جیپ کی اس جگہ پر بیٹھ کر بھی سفر کرتے ہیں تو میں نے طائر بھائی سے کہا کہ آج میں درہا یہاں پر بیٹھ کر تھوڑا سا ٹریول ہم بھی کرتے ہیں دیکھیں گے کہ یہاں کا ایکسپیرینس کیسا ہوگا یہاں بیٹھ کے تاکہ یہاں پر میں اس لیے بھی بیٹھا ہوں تاکہ ایک تو گلیشئر کی ویڈیو بھی اچھی سی بن سکے اور ساتھ میں میں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہاں سے ہر کوئی گاڑی اس گلیشئر سے گزر سکتی ہے کیونکہ اس گلیشئر میں پانی کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایک تو گلیشئر کی برف پگل رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پیچھے سے پورا جو اس کا نالہ ہے وہ آ رہا ہوتا ہے تو چھوٹی گاڑیوں کے لیے عمومی طور پر یہاں مسئلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہی آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا اس آپ کتاب ہے یہ دیکھئے چٹا کٹھا گلیشئر کی طرف ابھی ہم لوگ روان دوا ہیں ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اس کے بلکل نہیں کرنا کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ہی اتنی محنت کر کے ویڈیو بنائی جاتی ہے ویسے آج میں نے منصر آجانا تھا لیکن آج صبح سویری اوٹ کے میسی وجہ سے آیا ہوں کہ پتہ چل سکے نران کے راستوں کے بارے میں اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ اور یہاں سے ابھی جو مجھے سر بھی لگ رہی ہے اس کا تو آپ نہ ہی پوچھیں کافی زیادہ ٹھنڈی یہاں خواہ ہے یہاں پر اور یہ دیکھئے یہاں اس پانی کی میں بات کر رہا تھا آپ سے لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ سلیٹ نہیں ڈال دی گئی ہے اور یہاں پر پہلے جو سلیٹ میں سے سریعے وغیرہ نکلے ہوتے تھے یا کچھ ایسے گاڑیوں کے لیے خطرہ ہوتا تھا وہ اس دفعہ خطرہ نہیں ہے اور بلکل گاڑی آرام سے پاس ہو سکتی ہے ہر قسم کی گاڑی یہاں سے اگر میں اپنی گاڑی لے کے آتا تو وہ بھی آسانی سے یہاں سے گزر جاتی لیکن میں نے کہا کہ ذرا جیپ سفاری بھی ہو جائے گی ایڈوینچر بھی ہو جائے گا اور ہم لوگ ویڈیو بھی اچھی سی بنا لیں گے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی محنت کافی پسند آ رہی ہوگی اور میرے بڑے اچھے ہی بھائی ہیں جو میرے ساتھ موجود ہیں ابھی ایطائر بھائی اپنا اشفاق بھائی اور ہمیشہ میری ہر بات پہ لبیک کہتے ہیں میرے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں ہر جگہ جانے کے لیے تو چلیئے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ابھی ایک آخری گلیشئر ہے جو کہ رہ چکا ہے گوریاں کا گلیشئر گوریاں کے گلیشئر پر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی گٹائی کتنی باقی ہے ابھی جیپ کے اندر چلا جاتا ہوں تین گلیشئر ہم نے آلریڈی کروس کر لیے ہیں دو بڑے اور ایک چھوٹا اور یہ چوتھے نمبر کا گلیشئر ہے یہ بھی چھوٹا سا گلیشئر ہے لیکن یہ چوتھا گلیشئر ہے جو کہ نران کے راستے میں آتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ٹوٹل کتنی گلیشئر ہیں نران کے راستے میں اور یہ جہاں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں جگہ کا نام ہے چبر اس دفعہ جب آپ لوگ نران آئیں گے تو یہ گلیشئرز جو ہے آپ کا استقبال کریں گے راستے میں اور آپ ویڈیوز وغیرہ پوٹوز وغیرہ لے سکتے ہیں یہاں بارک کے ساتھ اور بہت زیادہ آپ انجوائے کریں گے ابھی راستہ انشاءاللہ کل یہ پرسوں تک اپن ہونے والا ہے اس کے بعد جتنا جلدی آپ آئیں گے اتنا زیادہ آپ کو یہ گلیشئرز اور یہ برف دیکھنے کا موقع مل سکے گا ابھی ہم لوگ پہنچائی ہیں بٹل کے مقام پر بٹل بریج یہاں پر آپ نے اس کے بارے میں کافی سنا ہوگا کہ اکثر بٹل کا جو نالہ ہے وہ آتا ہے تو بریج کو ساتھ لے کر بسی جفعہ بہا کر لے گیا تھا جس کی وجہ سے کافی ٹریفک بھی جائم ہوئی تھی لیکن وہ پھر نیا پل لگا دیا گیا تھا بٹل کا ابھی اس پل کیو پر سے ہم گجریں گے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے ان پہاڑوں کی ان نظاروں کی کیا ہی بات ہے جی سبحان اللہ میرا چینل اگر آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ اس طفح پورے سیزن میں آپ کو یہ ساری ان ساری جگہوں پر گمانی کی کوشش کروں گا میں اور یہ تمام ویڈیو ساتھ میں اچھی اچھی کوکنگ کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہ دیکھئے پہلے یہاں پر ایک عارضی سا بریج ہوا کرتا تھا جو کہ اکثر اس نالے کی وجہ سے بہ جایا کرتا تھا لیکن ابھی یہ پختہ بریج یہاں پر لگا دیا گیا ہے تو اب اس قسم کا کوئی خطرہ باقی نہیں جا اور یہ سامنے بھی جو ہیڈ گوئرین کا گیشیر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد دلکل نران سیٹی سامنے موجود ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں آگے اور امید ہے کہ آج میرے خیال سے تو شاید آج ہی یہ روڈ اوپن کر دیا جائے گا لیکن فلحال کنفرم نہیں ہے دیکھیں گے تو ہی پتا جلے گا آج خوب جیپ سفاری بھی ہوئی جیپ ایڈ ویڈجر بھی ہوا ابھی بس آپ لوگوں کے لئے یہ جو محنت کی ہے اگر آپ لوگ دیکھیں گے اچھے اچھے کومنٹس کریں گے لائک اگر ویڈیوز کو کریں گے تو پھر میں سمجھوں گا کہ جی میری محنت رنگ لائی ہے اور میرے ناظرین مجھے رسپانس دیا ہے کچھ فائدہ ہوا ہے یہ دیکھیں گوریاں کے گلیشیر میں سے ہم ابھی گزر رہے ہیں اور اس گلیشیر یہ کافی گلیشیر تو بڑا ہے لیکن اس کی جو ہائیٹ ہے روڈ کی اوپر سے کافی زیادہ کم تھی اسی وجہ سے بہت جلدی ہی اس کی کٹائی کا عمل مکمل ہو جائے گا اور ابھی بیادے سے زیادہ تو یہ گلیشیر کلیر ہو چکا ہے جہاں سے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں یہ تقریب نہ دا گلیشیر ہم نے پار کر لیا ہے اور بلکہ آدھا نہیں یہ تو پورا ہی گلیشیر ہم نے پار کر لیا ہے ناران کا راستہ نہیں یہ سامنے مشینری لگی ہوئی ہے تقریباً تقریباً بس یہ دیکھئے مشینری ہیوی مشینری آرے ڈی سی کی ابھی کام کر رہی ہے اور یہ جو ہے انشاءاللہ تقریباً ایک دن میں آج کے دن آج شام تاکہ یہ گلیشیر کلیر کر لیا جائے گا اگنی پاس بھی جاتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں اس کو یہ دیکھئے یہ آرے ڈی سی کی ہیوی مشینری اور وہ سامنے آپ لوگوں کا ناران یہ آپ لوگوں کے لیے کسی خوشخبری سے کم بات نہیں ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بلکہ آخری چند گھنٹے ہیں ناران کے اوپن ہونے میں اور امید ہے کہ یہ اپ ڈیٹ آپ کو کلیر اور اوپ ڈیٹ سب سے پہلے میں نے دی ہے آج ہے نو مائی دوزار چوبیس اور آج شام تک ناران روڈ انشاءاللہ انشاءاللہ اوپن ہو جائے گا ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اگر سکیپ کر کر کے آپ اس جگہ تک پہنچ آئے ہیں تو بیک جا کر ساری ویڈیو کو دیکھئے کیونکہ راستے میں جتنے گلیشئر آئی ہوئے ہیں سارے گلیشئر کی میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ راستے میں کتنے گلیشئر ہیں اور کتنی کٹنگ ان کی ہوئی ہے یہ ابھی دیکھیں آپ ہیوی مشینری تین ایکسیویٹرز اور ایک بلڈوزر زور و شور سے کام جاری ہے وہاں آگے تک گلیشئر موجود ہے آج شام یا پھر کل دن بارہ بجے تک میکسیمم بس آپ یہ کر لیں کہ دس مئی شام تک یا دن بارہ بجے تک انشاءاللہ انشاءاللہ یہ روڈ آپ کو کلیئر ملے گا وہ سامنے دیکھئے نران نظر آ رہا ہے اور نران کو بلکل تیار کر لیا گیا ہے ہوتلز کو ابھی جی میں موجود ہوں گوریاں کے گلیشئر پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اکب میں آر ای ڈی سی کی ہیوی مشینری زور و شور کے ساتھ لگی ہوئی ہے اپنے کام میں اور یہ آخری گلیشئر ہے یہاں سے تقریباً میرے خیال سے سو یا ڈیڑھ سو میٹر روڈ ہے جو ابھی کلیئر کرنا ہے اور انشاءاللہ آج شام یا کل دن دس بارہ بجے تک آپ لوگوں کو نران کا روڈ اوپن ملے گا اور پھر یہ وادی آپ لوگوں کے لئے اوپن ہو جائے گی اور ہم سلوٹ کرتے ہیں آر ای ڈی سی کی مشینری کو کہ کافی زیادہ جلدی انہوں نے تقریباً بیس بائیس دن ابھی ہوئے ہیں اور راستے میں تقریباً پانچ چھے گلیشئر تھے سارے انہوں نے کارٹ کر اور کافی اچھی طرح سے روڈ کو کلیئر کر دیا ہے آپ دس مئی کو آپ انشاءاللہ نران آ سکتے ہیں اور آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ والا ویکنڈ آپ نران میں گزار سکتے ہیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی اس ویکنڈ پہ آپ لوگ ضرور نران ویلی کا روخ کریں اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں ہر طرح کی گاڑی یہاں پر آ سکتی ہے کسی قسم کی کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگی ویڈیو کو آپ نے اگر پورا نہیں دیکھا تو سارے روڈ کی پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں موجود ہے میں نے بتایا ہوا ہے کہ کون سی گاڑی آ سکتی ہے کیا حساب کتاب ہے کون سی گاڑی نہیں آ سکتی تو ویڈیو کمپلیٹ آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کسی قسم کی پریشانی سے دوچار نہ ہوں جب آپ یہاں پر آئیں ابھی میرے ساتھ موجود ہیں توکیر بھائی یہ آر ای ڈی سی کی جانت سے جو گلیشئر کی کٹنگ کا ٹھیکا ہوتا ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے تو ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ گلیشئر کی کٹائی کب مکمل ہوگی نران کا راستہ کب تک اوپن ہوگا اور یہ بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کب کام سٹارٹ کیا تھا اور تقریباً آج کتنے دن ہو چکے ہیں ان کو کام کرتے ہوئے اسلام علیکم ترکیب کیسے آپ چیتا کریں تو یہ کب آپ نے کام شروع کیا تھا جی لنگی پٹی گلیشئر بھی بائیس افرائل سے شروع کیا تھا اور آج نو طریقے ہم گوریاں گلیشئر کاٹ رہے ہیں مطلب آج سترمہ دن ہے آپ کو بیج میں موسم بھی خراب تھا بارشیں بھی تھی کتنے دن کام باندھ رہا تین دن بارشیں تھی اس کی وجہ سے کام باندھ رہا تین دن وہ نکالیں تو تقریباً آج چود دن ہے آپ کو بلکل تو ابھی آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجئے کہ ابھی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک سو یا ڈیٹھ سو میٹر راستہ رہ چکا ہے تو یہ کب تک انشاءاللہ دس مئی تک یا گیارہ مئی تک اوپن ہو جائے گا انشاءاللہ دس مئی کی شام کو یا گیارہ مئی کو انشاءاللہ ہو جائے گا مطلب توقیر بھائی بول رہے ہیں جی کل شام تک یہ کوشش پوری کریں گے کہ راستہ اوپن کر دیا جائے لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت ایک آگار گھنٹے کا کام رہے بھی گیا تو پرسوں انشاءاللہ صبح نو بجے تک یہ آپ کو راستہ کلیر ملے گا اور آپ لوگ جا سکیں گے نران تک بہت شکریہ توقیر بھائی یہ سامنے ابھی آپ کو نران کا شہر نظر آ رہا ہے وہ سامنے اور یہ والی صرف اتنی سی جگہ ہے اتنی سی جو کہ گلیشیر کی کٹنگ ابھی باقی ہے یہ لگی ہوئی ہے ہیوی مشینری اور یہ پیارے پیارے نظارے آپ دیکھیں یہ بار پوش پہاڑ یہ ہلکی ہلکی جو برف پہاڑوں پر نظر آ رہی ہے ما شاءاللہ کیا ہی بات ہے اس برف کی بہت ہی خوبصورت خیر ابھی میں نے آج منصرہ بھی جانا ہے ابھی ہم یہاں سے جائیں گے واپس اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری محنت میری کاوش آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے جو کہ نران کہان آنا چاہتے ہیں یا ٹریول ٹریولنگ کا شوق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور کہان میں ہمارا اپنا ہوتل بھی ہے جب آپ لوگ ٹریول کریں تو ہمارے پاس ٹیک کریں میرا نمبر بھی ڈسکرپشن میں ہوگا اگر آپ کو روم کی بوکنگ بغیرہ چاہیے تو رومز آپ کو انشاءاللہ مناسب ریٹ پر مل جائیں گے تو ابھی ہم جاتے ہیں ہم واپس اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کریں گے اور آپ لوگوں کا ایک کمنٹ اور ایک لائک جو ہے ہم کرییٹرز کے لیے کافی زیادہ موٹیویشن رکھتا ہے کافی موٹیویٹ کرتا ہے ہمیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ بڑی گاڑی نران بزار تک جا سکیں گے